بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں زشان فرید ایک مرتبہ پھر دوستوں کے خیدوں میں حاضر ہوں آج کا ہمارا موضوع مکعی کی فصل کے اوپر ایک انتہائی اہم کیڑے ایک انتہائی اہم مسئلے فال آرمی ورم پر بات کرنا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہی موسمی مکعی کی بجائی کا آغاز ہوا تو آغاز کے ساتھ ہی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اور موسم کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے ہماری موسمی مکعی آغاز سے ہی مسائل کا شکار رہی جس کی وجہ سے ہماری موسمی مکعی کی بڑھوتری بہت زیادہ اثر انداز ہوئی اور اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو ہماری موسمی مکعی کی کوئی بہت ہی اچھی صورتحال نہیں ہے موسمیاتی پریشر اور دباؤ کے ساتھ ساتھ ایک تقریباً نیا مسئلہ ایک نئی سنڈی کا حملہ بہت شدت اختیار کرتا جا رہا ہے جس کا نام ہے فال آرمی ورم نسبتاً یہ ایک نئی سنڈی یا نیا پیسٹ ہے جس کا آغاز دوہزار سولہ میں وستی اور مغربی افریقہ سے ہوا مگر دوہزار اٹھارہ میں یہ پیسٹ مکعی کاشت کرنے والے تقریباً تمام ممالک تک پہنچ چکا تھا اس کی حساسیت اور اہمیت اور اس کے نقصان کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا زیلی ادارہ فوڈ اینڈ اگری کلچر اورگنائزیشن فال آرمی ورم کے اوپر بہت سارے اجلاس کر چکی ہے کہ اس کا سلوشن نکالا جا سکے سب سے پہلے ہم فال آرمی ورم کی پہچان دیکھتے ہیں اس کے انڈوں کا جو رنگ ہوتا ہے وہ آغاز میں سبزی مائل پیلا پھر یہ آہستہ آہستہ براؤنش بھورے اور پھر یہ ڈارکر ہو جاتے ہیں جبکہ جو ان کے انڈے دینے کا انداز ہے وہ ماسز کی صورت میں گچھوں کی صورت میں یہ فال آرمی ورم کے پروانے انڈے دیتے ہیں اور اس کے گچھوں کی تعداد چھے سے نو ہوتی ہے اور ہر گچھے کے اندر تقریباً ایک سو سے لے کر دو سو تک انڈے موجود ہوتے ہیں انڈوں کے بعد جب لاروے کا آغاز ہوتا ہے تو لاروہ آغاز میں پلاہٹ میں ہوتا ہے ہلکہ پلے رنگ کا ہوتا ہے پھر یہ بھورے رنگ کا اور آخر میں یہ بھی ڈارکر کلر کا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے سنڈی کے جسم کے اوپر تین سٹریپز یا تین پٹییاں یا تین لائنیں ہوتی ہیں اور ان تین لائنوں کے ساتھ ایک کالی پٹی یا کالی سٹریپ ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ کالی سٹریپ کالی پٹی ختم ہوتی ہے اس کے ساتھ پیلی سٹریپیاں پیلے رنگ کی پٹی شروع ہو جاتی ہے جو سر سے لے کر اس کی دھم تک تیل تک وہ پٹی چلتی ہے اس کے علاوہ اس کی مزید نشانی یہ ہے کہ اس کے جسم کے آخری حصے پر چار براؤن کلر کے سپارٹس ہوتے ہیں یا نشانات ہوتے ہیں اور ہر سپارٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا بال موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ فال آرمی ورم جو ہے اس کا سر کالے رنگ کا ہوتا ہے جو اس کا پروانہ ہوتا ہے وہ مٹیالے رنگ کا لیکن اس کے اندر چمک ہوتی ہے جبکہ اس کا سائز تین سے چار سنٹی میٹر ہوتا ہے اور بہت ہی خطرناک بات بڑی اہم بات یہ ہے کہ فال آرمی ورم کا پروانہ ایک رات کے اندر تقریباً سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کی کپیسٹی صلاحیت رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فال آرمی ورم کا کہیں حملہ ہوتا ہے اس کے پروانے ایک علاقے میں ہیچنگ کرنے کے بعد دوسرے علاقے میں تقریباً سو کلومیٹر تک ایک ہی رات میں پہنچ سکتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ سفر کرنے کی استطاعت طاقت رکھتا ہے یہ بہت ہی خطرناک کیڑا ہے اور اس کے پروانے بہت ہی خطرناک حد تک نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ اس کے اندر دونوں ہی صلاحیتیں موجود ہیں ایک تو یہ ماسز کے اندر ڈھیریوں کے اندر گچھوں کی صورت میں سو سے لے کر دو سو کی تعداد میں انڈے دیتا ہے انڈے دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاقے جو اس کی موومنٹ ہے جو حرکت ہے جو اڑنے کی صلاحیت ہے وہ بھی بہت تیز اور بہت ہی لمبی ہے فال آرمی ورم کی پہچان جاننے کے بعد اہم ہم اس کے لائف سائیکل پر بات کرتے ہیں کیونکہ کسی بھی کیڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے موڈ آف ڈیمیج کو سمجھنے کے لیے اس کے کنٹرول کرنے کے طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کا لائف سائیکل کا بھی پتہ ہو تو جب ہم فال آرمی ورم کی بات کرتے ہیں تو فال آرمی ورم کے پروانے انڈے دیتے ہیں اور جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک پروانہ ایک سیزن کے اندر دو سے تین دن کے اندر اندر چھے سے نو مرتبہ ہیچنگ کرتا ہے اور ماسز کی صورت میں انڈے ہیچ کرتا ہے اور ہر ماسز کے اندر ہر گچھے کے اندر ایک سو سے لے کر دو سو انڈے موجود ہوتے ہیں جبکہ ایک پروانہ تقریباً دو ہزار انڈے دینے کی صلحیت رکھتا ہے یہ انڈے شروع میں گچھوں کی صورت میں جبکہ ان کے اوپر جالا یا بال موجود ہوتے ہیں ان انڈوں کی پروٹیکشن کرنے کے لیے انڈوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مادہ پروانہ ان انڈوں کے گچھوں کے اوپر جالا یا بالوں کی تیہ بھی جمع دیتا ہے سب سے اہم جگہ لیف جنکشن ہے وہ پوائنٹ جس جگہ پر پتہ تنے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس پوائنٹ کو ہم لیف جنکشن کہتے ہیں اور مادہ پروانہ جو انڈے دیتا ہے وہ بنیادی طور پر لیف جنکشن والے ایریے میں انڈوں کو ہیچ کرتا ہے جب ہم لاروے کی بات کرتے ہیں تو انڈوں سے لاروہ نکلتا ہے اور لاروے کی عمر چودہ سے اکیس دن ہوتی ہے جبکہ لاروہ چھے انسٹارز پر مشتمل ہوتا ہے لاروے کی زندگی چھے سٹیجز یا چھے انسٹارز پر مشتمل ہوتی ہے جو لاروے کا پہلا انسٹار ہے اس کا سائز تین میلی میٹر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انڈے سے سنڈی نکلتی ہے تو انڈے سے نکلنے والی سنڈی کا سائز تین میلی میٹر اور یہ اس کا فاسٹ انسٹار جو اس کا سیکنڈ انسٹار ہوتا ہے یا کہہ لیں کہ فاسٹ انسٹار کے بعد دوسرے انسٹار کی جو سنڈی ہوتی ہے اس کا سائز پانچ میلی میٹر ہوتا ہے جبکہ تیسرے انسٹار کی سنڈی کا سائز آٹھ میلی میٹر چوتھے انسٹار کی سنڈی کا سائز گیارہ میلی میٹر پانچویں انسٹار کی سنڈی کا سائز پچیس میلی میٹر اور جو اس کا چھٹا اور آخری انسٹار ہوتا ہے اس کا سائز چالیس میلی میٹر ہوتا ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو اس کی پہلی تین انسٹارز ہیں پہلی تین سٹیجز ہیں اس کے اندر میکسیمم میکسیمم سنڈی کا سائز آٹھ میلی میٹر بنتا ہے اور پہلی تین سٹیجز تک فال آرمی ورم کے لاروے کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے جبکہ یہ پہلی تین انسٹارز تک جو اس کا ڈیمیج ہوتا ہے جو اس کا نقصان ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے جیسے ہی یہ چوتھی پانچویں اور چھٹی انسٹار میں چینج ہوتا ہے تو اس کا جو ڈیمیج ہے وہ بہت تیز اور اس کا سائز بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے یوں کہہ لیں کہ چھٹے انسٹار کی سنڈی کا ڈیمیج ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے کیونکہ چالیس میلی میٹر کی سنڈی کو کھانے کے لیے بہت سارا والیم بہت سارا اسے خوراک چاہیے ہوتی ہے اور اس نے یہ خوراک پتے سے چھلی کے اوپر موجود کور سے یا نیو بانڈ سیڈز چھلی کے اندر موجود نئے نرم میٹھے دانوں سے خوراک حاصل کرنی ہوتی ہے اور چالیس میلی میٹر کی سنڈی بہت بڑی پیمانے پر بہت بڑی مقدار میں پتوں کو کھا رہی ہوتی ہے جب پتے بہت زیادہ تعداد میں مقدار میں کھائے جائیں تو پودے کے زیائی تعلیف کا عمل بہت متاثر ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر سبز مادے کی مقدار کم ہو جاتی ہے لیف ایری انڈیکس کم ہو جاتا ہے خوراک بنانے کا عمل سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پودے کی پیداوار بہت حد تک متاثر ہوتی ہے پہلی بات انڈے جو ہیچنگ ہوتی ہے فال آرمی ورم سے اس کا جو موسم ہے جو سیزن ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے پندرہ جولائی سے اور فال آرمی ورم کے پروانے پندرہ جولائی سے لے کر پندرہ اگست تک انڈوں کی ہیچنگ کرتے رہتے ہیں تقریباً انڈوں کی ہیچنگ کا دورانیاں ایک ماہ ہے اس کے بعد ان میں سے جو لاروہ نکلتا ہے جو چھے سیزن پر مشتمل ہوتا ہے وہ اس کا جو سیزن موسم ہے وہ پندرہ اگست سے اس کا آغاز ہوتا ہے پندرہ اگست سے لے کر پندرہ اکتوبر تک فال آرمی ورم کے لاروے فصلوں کے اوپر فصلوں کو نقصان پہنچانے کے لیے موجود رہتے ہیں لہٰذا ہماری فصلوں کو بچانے کے لیے ہمیں یہ مد نظر رکھنا ہے کہ یہ جو پندرہ اگست سے لے کر پندرہ اکتوبر تک کے دن ہیں یہ فال آرمی ورم کا موسٹ ایکٹیو پارٹ آف لائف ہے اس کے اندر سب سے زیادہ ایکٹیو یہ ہوتی ہے اور اس کی تعداد بھی بہت زیادہ موجود ہوتی ہے لہٰذا پندرہ اکتوبر تک مکہی کی فصل کو ہم نے فال آرمی ورم سے محفوظ رکھنا ہے اس کے لیے ہمیں کیمیکل اپلیکیشن کے ذریعے سپری کرنے کے ذریعے سپری کر کے ہم فال آرمی ورم کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بعد جب فال آرمی ورم کا لاروہ اپنی عمر مکمل کر لیتا ہے جو کہ چودہ سے اکیس دن ہے تو اس کا تیسرا فیز اس کی تیسری عمر کا حصہ جسے ہم پیوپا کہتے ہیں اس کا آغاز ہو جاتا ہے فال آرمی ورم کے پیوپا کی عمر سات دن سے لے کر تیرہ دن ہے مطلب یہ کہ یہ سات سے تیرہ دن تک یہ پیوپا کی حالت میں موجود رہتا ہے اور جیسے ہی یہ پیوپا چودہ دن میں داخل ہوتا ہے تو یہ پودے سے گر کر مٹی یا زمین کے اندر میکس ہو جاتا ہے اور یہ اپنی پیوپل سٹیج پیوپل لائف سپین جو ہے یہ مٹی کے اندر گزارتا ہے اس کے علاوہ جو پیوپا کی عوصت عمر ہے وہ تقریباً دس دن ہے جبکہ ہم جب فال آرمی ورم کا مکمل زندگی کا دورانیاں دیکھتے ہیں تو وہ دورانیاں تقریباً پینتیس دن سے لے کر اکسٹھ دن پر مشتمل ہے اور آخری چیز وہ اس کا بالغ لائف سپین ہے چوتھا حصہ جب لاروہ کے بعد پیوپا کے بعد بالغ بالغ فال آرمی ورم تقریباً دس دن تک زندہ رہتا ہے اور اس طرح یہ اپنا پہلا لائف سائیکل مکمل کر لیتا ہے اب ہم آخر میں ایک انتہائی اہم معلومات آپ سے ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ فال آرمی ورم ویسے تو سارا دن خوراکھاتا رہتا ہے پتوں کو چھلنی کرتا رہتا ہے پتوں میں سراغ پیدا کرتا رہتا ہے اور اگر چھلی موجود ہے تو چھلی کے اندر بھی سراغ کرتا ہے فال آرمی ورم کے ڈیمیج اور سٹیم بورر کے ڈیمیج میں دو نمائع فرق وہ یہ ہیں کہ فال آرمی ورم کا جب وہ سراغ کرتا ہے چھلی کے اندر اور پتے کے اندر تو اس کے سراغ کا سائز بڑا ہوتا ہے جبکہ سٹیم بورر یا آرمی ورم کا جب وہ کھاتا ہے یا سراغ پیدا کرتا ہے تو اس کا سراغ چھوٹے سائز کا ہوتا ہے اس کے علاوہ جہاں سے سٹیم بورر نے ڈیمیج کرنا ہے وہاں سے چھلی خوشک ہونا شروع ہو جاتی ہے سیلز ڈڈ ہو جاتے ہیں جبکہ جہاں سے فال آرمی ورم نے سراغ کرنا ہے سیلز کو کھانا ہے پتے کو کھانا ہے وہاں پر چھلی خوشک نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ فال آرمی ورم رات کے وقت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے یہ رات کے وقت زیادہ فیڈنگ کرتا ہے رات کے وقت سب سے زیادہ ڈیمیج جو کرنے والا کیڑا ہے وہ فال آرمی ورم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن کے وقت یہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کی ایکٹیوٹی سلو ہو جاتی ہے یہ پتوں کے نیچے چھلی کے خال کے اندر چھپ جاتا ہے جبکہ رات کے وقت یہ فیڈنگ کے لیے خوراک کھانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے اور پتوں کو چھلی کو کور کو نیو بون سیڈز کو زیادہ ڈیمیج کرتا ہے اب ہم آخر میں یہ دیکھیں گے کہ فال آرمی ورم کو ہم کس طرح بہترین انداز میں کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس کے لیے فور برادر بائیو ٹریڈرز ایک انتہائی اچھی اکنومیکل کیمسٹری لے کر آیا ہے اس کو ہم نے ٹینک میکس میں استعمال کرنا ہے ان میں دو برینڈز سب سے اہم ہیں فال آرمی ورم کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سمٹ اور دوسرا فورس سمٹ کو ہم نے تین سو ایمل فی اکڑ جبکہ فورس کو ہم نے دو سو ایمل فی اکڑ کے حساب سے استعمال کرنا ہے یا مزید آسانی کے لیے میں بتاتا چلوں کہ اگر ہم ہینڈ نیپ سیک سپریئر سے ہاتھ والی مشین سے سپریئر کر رہے ہیں جس کا ٹینک بیس لیٹر کا ہوتا ہے تو اس ایک ٹینکی کے اندر چالیس سی سی چالیس ہیمل فورس کو ڈالنا ہے جبکہ ساٹھ ہیمل سمٹ کو ڈالیں گے اور کٹ والے فوارے کے ساتھ ہم سپریئے کریں گے تاکہ پانی کے ڈراپس سپریئے وہ گاچے کے اندر بھی داخل ہو سکے اور اس کے ذریعے ہم کافی حد تک سٹیم بورر کو بھی کنٹرول کر پائیں گے اگر ہم سمٹ تین سو ایمل فی اکڑ اور فورس دو سو ایمل فی اکڑ کو مکس کر کے سپریئے کریں تو اس سے ہم آرمی ورم اس کے علاوہ امریکن سنڈی اس کے علاوہ فال آرمی ورم اور سٹیم بورر کو بھی کافی حد تک مینج کر پائیں گے اگر ہم یہ فال آرمی ورم کے ڈیمج سے بچ جائیں جو کہ اس سال بہت شدت اختیار کرتا جا رہا ہے تو ہم خاطرخہ اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں موسمی مکہی کے اندر آپ تمام دوستوں کا ویڈیو سننے دیکھنے پسند کرنے کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر رزق اور گھروں میں برکت اتا فرمائے السلام علیکم